میرے ساتھ بہن سائرہ جڑی ہوئی ہے جو اس وقت ہمارے یہاں پر رہ رہی ہیں ہماری بہن ہے افغان مولکی ہے سائرہ بتائیے کیا 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 تالیبان نے آپ کے ساتھ اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ سر جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے اور ابھی آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں میڈیا میں چل رہے ہیں تالیبان اپنا یہ بتا کے کہ مطلب وہ لوگ بدل گئے ہیں آپ یہ لوگ اچھا اور اچھا نظام بنا کے اچھا حکومت بنا کے لوگوں کے ساتھ اچھا بہیوئر کر رہا ہے یا بس ان لوگوں کا دیکھاوا ہے آپ لوگوں کو شاید سوشل میڈیا میں جو تصویریں آ رہی ہیں جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اب سب لوگوں کو پتا ہوگا بچوں کو مار رہی ہے ہمارا نشنفلک گرہ کی لوگوں کو مار رہی ہے بچے سب بر رہی ہے ان لوگوں نے جن لوگوں نے اس نظام میں کام کیا تھا سپیشل فورس کے ساتھ کام کیا تھا ہمارے ارمی جو تھے ان سب کو ٹارگیٹ کیا ہیں ان لوگوں نے اور رات تو رات ان لوگوں کو نکال کے مار رہی ہے اور آپ کو اگر پتا ہوگا کہ جیسے ہمارے ٹی وی نشنل ٹی وی جنرلیس تھے دوران ان کو آفیس سے جانے کے لیے منع کر دیا ہے ان لوگوں نے اور بول رہے اس کو آپ گھر میں بیٹے ہو آپ لڑکی ہو اگر یہ لوگ نظام بنانا چاہتے ہیں اگر یہ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا دو ایک سوسائٹی اور ایک انٹری دو اس سے بنتے ہیں عورتیں اور مردیں اکیلے مرد کیسے نظام بنانا چاہتے ہیں جس نظام میں جس حکومت میں عورتوں کا رائٹس ان لوگوں کو نہیں مل رہا تو آپ لوگ خود بتائیے کہ اس نظام کیا وہ ایسا نظام ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سب کچھ حق حق دار کو ملے کبھی بھی نہیں ہو سکتا طالب وہی وحشی لوگ جوتے ہیں وہی وحشی لوگ ہے اور یہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگے سے بھی ایسے وحشی لوگ رہیں گے وحشی لوگ راجہ فیضل سنا اپنے شبت وحشی لوگ وحشی پن کیا ہوتا ہے راجہ فیضل صاحب آپ اس کی ڈیفینیشن جانتے ہوں گے افغان بہن ہماری کہہ رہی ہے سائرہ کی وحشی لوگ ہیں گاؤں میں لوگوں کو مار رہے ہیں جنہوں نے سپیشل فورسز کا ساتھ دیا کابل میں کچھ الگ چہرہ دے رہے ہیں کئی کئی گولیاں مار رہے ہیں جو افغان کا جھنڈا لے کے چل رہا ہے کیا یہی تالیبان کیا یہی حکومات کیا یہی نظام مصطفیٰ پاکستان چاہتا ہے بتائیے راجہ فیضل صاحب دیکھئے پہلے دن کہا کہ مہلائیں کام کریں گی دوسرے دن ان کو افیر کر دی ہے راجہ فیضل صاحب ہٹا دیا گیا ان کو اینکرنگ سے کیوں بتائیے مجھے مجھے کہ آپ بینہ مہلائیں کے ساشن ہو سٹکا ہے ادھر وائز میں شو چھوڑ کے چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے ایسے ٹائمز آیا کرنے کے پوچھ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لکھی ہیں کہ آپ کو اس طرح کے بکے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو اس طرح کے غدار مل جاتے ہیں آپ کو اس طرح کے دو دو ٹکے کے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ اپنی روزی روٹی چمکانے کے لیے